جو دلیل دوں تو ظلیل ہوں یہ سماد جہل کی ضرب ہے یہاں بات کرنا حرام ہے صدرِ دیوکار آج میرا موضوعِ بینس ہے بول کے لفظ آزاد ہیں تیرے لٹے ہوئے کافلے کو کوفے سے شام لائے جاتا ہے اور یزید کے دربار کے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے لوگ تھکے ہارے ہوتے ہیں یزید اپنی جشن میں مسک بیٹھا ہوتا ہے کہ سرِ حسین دربار میں حاضر کیا جاتا ہے یزید اپنی چھڑی سے مولا کے دندان مبارک سے گستاہی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جنابِ زینب سے برداشت نہیں ہوتا اور لہجہِ علی میں پکار اُٹھتی ہیں زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے تو نے کیا سمجھ لیا کہ مولا کی دربار میں ہماری عزت میں کوئی کم ہی آگئی ہے صدرِ زیوکار وہ آواز اُٹھانے والی کسی کی بہین کسی کی بیٹی اور کسی کی ماں ہوتی ہیں لیکن دربار میں سناٹا چھا جاتا ہے انصاف کے لیے آواز پلند کرتی ہیں اپنے بھائی کی لیکن دربار میں سناٹا چھا جاتا ہے عزت کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اعترام میں لیکن صدرِ زیوکار آج ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے آواز اُٹھاتی ہے تو اس کی اسمتو کو سرِ آب لٹایا جاتا ہے لیکن وقت کا قاضی ہموش رہتا ہے دیکھنے والوں کی بنائی چھین لی جاتی ہے بولنے والوں کی زبان کار دی جاتی ہے لیکنے والوں کا کلم بیج دیا جاتا ہے لیکن وقت کا قاضی ہموش رہتا ہے ایک باپ مفلسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی اولاد کو قطر کر دیتا ہے لیکن وقت کا قاضی ہموش رہتا ہے ایک ماں کی تمنائے اپنی بیٹی کو فاطمہ ہولا اور سمیہ کی طرح پاک دامن بنانے کی دھولی رہ جاتی ہیں لیکن وقت کا قاضی ہموش رہتا ہے کوئی کسی زینب کی آواز نہیں اٹھتی کوئی عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا نہیں ہوتا ہر طرف لٹا ہوا سماں ہے کیونکہ صدرِ زیوکار در حقیقت ہم آج بھی غلام ہیں اپنی ہی سوچوں کے در حقیقت ہم آج بھی قید ہیں ازادی کے ان لبوں میں تو مجھے بہت افسور سے کہنا پڑتا ہے جس دیس کے کوچے کوچے میں افلاس عوارہ پھرتا ہو جہاں دردی بھوک اگلتی ہو اور دکھ فلک سے گرتا ہو جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہوں جہاں سچائی کے مجرین بھی زندان میں ڈالے جاتے ہوں اس دیس کی مٹی پرسوں سے یہ دکھ جگر پر سہتی ہے اور اپنے دیس کے لوگوں کو آزادی مبارک کہتی ہے آپ کی سمادھو آپ کی سمادھو